جنگ نہ کھٹن دیا امیان صاحب جان دے ہو ساڑھی پاری آن دے ہو نا یہ مند سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی ہمیں ہی جنگ آتی ہے سراسی والوں کا پتہ ہمیشہ دروس کا پتہ ہوتا ہے پاک پاک، زندہ بات، پاکستان، پائنٹہ بات آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتور نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ السلام علیکم میں ہوں کامران خان پاکستان کے عوام میں اگر کسی غیر ملک کے ساتھ برادرانہ تعلق کا سامنے آتا ہے یا ان کی ذہن جاتا ہے تو وہ چین کے علاوہ پاکستان کے وہ برادرانہ ممالک کے تعلقات ہیں جو عرب دنیا کے ساتھ ہیں لیکن پچھلے کئی مہینوں کے دوران یہ تعلقات مثالی نہیں رہے ہیں اور خاص طور پر ان تعلقات میں قرابی آئی ہے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے حوالے سے ایکسپو 2020 متحدہ عرب امارات کے وزیر براہ خار جامور نے کہا ہے کہ جنگ یمن کے حوالے سے ملے پاکستان کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے امیرات اور بھارت کی طرف سے سنکے دے دیئے گئے یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پاکستانی سکتے میں رہ گئے یا انہیں جھٹکا لگا جب بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی نے اس سال اگست میں تقریباً دو ماہ قبل متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا جو کسی بھی بھارتی وزیر آزم کا متحدہ عرب امارات میں چونتیس سال بعد پہلا دورہ تھا پہلی بار تھا متحدہ عرب امارات نے بھارت کے وزیر آزم کو اپنے سرکاری دورے کے لیے دعوت دی تھی پاکستان سے متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات عرب ممالک میں پیتیس لاک پاکستانیوں کے مستقبل اور سالانہ بیس عرب ڈالرز کی ترسیل ازدر کے حوالے سے بہت اہم ہیں اور اب اس کے تسلسل پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں ہوا یہ ہے کہ دبائی میں ورلڈ ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے معاشی اور سعودی عرب یمن تنازے میں اسکری پہلو کے بعد پاکستان میں عربوں کے صفاقت ثقافتی کھیل تلور کے شکار پر پابندی تناؤ کا وائز بن رہی ہے اور دونوں ملکوں کے در تعلقات خاص طور پر پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات پسوسن اور پاکستان کے عرب دنیا کے ساتھ تعلقات عموماً اس طرح کے نظر نہیں آتے جو کہ اب سے چند سال پہلے نظر آتے تھے اس کی سب سے یہ گرابت شروع ہوئی سن دوہزار تیرہ میں ستائیس نومبر کو جب پاکستان نے ورلڈ ایکسپورٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے لیے متحدہ عرب امارات کے بجائے ترکی کے حمایت میں ووٹ ڈال دیا متحدہ عرب امارات کے لیے یہ بات شاید پسندیدہ نہیں تھی کیونکہ برطانیہ کینیڈا اسپین اور پرتوگال جن کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ رسمی تعلقات تھے وہ کہ پاکستان کے ساتھ برادران تعلقات تھے بچائرہ عرب امارات نے یہ دیکھا کہ پاکستان نے ووٹ ایکسپورٹ ٹوئنٹی کا دبائی کے حق میں دینے کے بجائے ترکی کے شہر کے حق میں دے دیا اور میزبانی کا قرابی دبائی کے نام سے نکلا جو کہ پاکستان کے لیے ظاہرے کے کوئی نیک شغور نہیں تھا کیونکہ دنیا کی کثیر ممالک نے دبائی کے حق میں ووٹ دیا اس صورتحال میں بڑی خرابی مزید اس وقت آئی جو کہ اس سال جب روہ سال میں یعنی کہ اس سال دس اپریل کو پاکستانی پارلیمنٹ کے سعودی عرب اور یمن میں تنازع میں عرب ممالک کی فوجی وزت سے گریز پر وبدی قراردار منظور کی عرب ممالک نے اسکر ہی سہولت کے بجائے اس مسئلے پر پارلیمانی بحث کو اپنی توہین اور خود کو یمن کے برابر جاننے پر ناپسندی دی کا اظہار کیا پاکستان نے اس حوالے سے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے میں نیوٹرل رہے گا عرب ممالک نے اس بات کو محسوس کیا کہ پاکستان نے یمن اور عرب ممالک جن میں خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں ان کو یک سا جانا اور یقینی طور پر یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ عمل تھا جو عرب دار الحکومت اور پاکستان کے حوالے سے محسوس کیا خاص طور پر ہی بات اس وقت اور خراب ہو گئی جب یہ معاملہ پاکستان کی حکومت نے وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمنٹ کے سپرد کیا اور پارلیمنٹ پر ہونے والی تقاریب نے اس معاملے میں جلتی پر آکھ کا کام دیا اسی دوران پاکستان کے میڈیا میں بھی اس قسم کی خبریں اور تفسریں اور پروگرام ہوئے جو پاکستان اور سعودی عرب خواہ اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے حوالے سے یقینی طور پر بہت ہی پریشان تھے لیکن سب سے زیادہ صورتحال خراب ہوئی پارلیمانی ڈیبیٹس کے دوران کس انٹیلیجنس ایجنسی نے بتایا ہے کہ سعودی عرب کی خودمختاری اور سلامتی پر حملہ انہیں ایک طرف دکھائی دیتی ہے اور پاکستان کا بہت بڑا انسر دوسری طرف دکھائی دیتا ہے یہ ہمارے لئے نقصان دے ہوگا سعودی عرب کی مدد کرنا بالکل جائز ہے لیکن مدد کی صورت کیا ہونے چاہتے ہیں ہماری مدد کے لئے کوئی ملک نہیں آیا لیکن سعودی عربیہ کی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کا ایک لیچ ہے اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پاکستان کی اپنا وعدائی فاکر اگب یقینی طور پر پوری صورتحال تناؤ کا بائز بنی اور شدید تناؤ کا بائز بنی پاکستان اور عرب دنیا کے درمیان خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب اور پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو کہ یمن کے معاملے میں پاکستان سے مدد کی توقع رکھ رہے تھے اور پاکستان کی اسسٹنس جا رہے تھے دیرڑ ماہ پہلے اگس کے مہینے میں یہ صورتحال مزید خراب ہوئی اور یہ کہا جائے تو بے جالا ہوگا کہ تقریباً پوائنٹ آف نو ریٹن تک پہنچی جب دیرڑ ماہ پہلے انیس اگس کو پاکستان میں عدالتی فیصلہ ہوا جب سابق چیز جسٹس جواد اس خواجہ کی سربراہی میں سپریم گوڑا پاکستان کی تین رکھی بیچ نے عرب شہزادوں کو پاکستان میں تلور کی شکار پر پابندی لگا دی تلور کا معاملہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ پاکستان اور عرب دنیا کے درمیان خاص طور پہ پاکستان متحدہ عرب امارات اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے درمیان ایک ہے بہت بڑی دور کا کام دیتے ہیں بہت بڑا یہ لنک ہے لیکن سپریم گوڑا پاکستان کا یہ فیصلہ آیا اور ایسے موقع پہ یہ فیصلہ تھا گو کہ یہ عدالتی فیصلہ تھا جس وقت پاکستان اور عرب دنیا کے تعلقات انتہائی کشیدہ تھے جسٹس ریٹائر بھی پرمٹ جاری نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا اس سے قبل پاکستانی وزیرات خارجہ عرب شخصیات کو تلور کے شکار کے پرمٹ جاری کرتی رہی بلکہ تلور کے شکار کے لیے دعوت نامیں بھیجتی رہی یہ پاکستان اور عرب دنیا کے درمیان خارجہ تعلقات کے حوالے سے ایک بہت اہم پل ہوا کرتا تھا اگرچہ تلور پاکستانی پرندہ نہیں بلکہ یہ وسط ایشیا سے ہجرت کر کے سندھ اور بلیجستان کے رہی گستانی اور میدانی علاقوں میں آتا ہے یا پھر اس کے شکار کے شوقین عرب شخصیات تلور کو خود پالتے ہیں اور اس کے بعد یہ خود اس تلور کو پال کے پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کی آمد پاکستان میں ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ شکار یا یہ کھیل جو ہے یہ عرب شہزادے پاکستان کے علاقوں میں کھیلتے ہیں جہاں پر تلور زیادہ ملتا ہے عرب شہزادوں کی آمد اور تلور کے شکار کے دوران پاکستان کے ریگستانی علاقوں میں ایسا لگتا ہے کہ سہرہ میں ایک باق کسی کیفیت ہو جاتی ہے ان علاقوں کی معاشی سرگرمیاں چبک اٹھتی ہیں اور ان علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کی امویدیں بڑھ جاتی ہیں سپریم کورٹ نے تلور کے شکار پر پابندی آئے کرنے کا حکم جاری کرتے ہوئے اس کے شکار کے لیے جاری تمام لائسس منصوب کرنے کی ہدایت کی شاید یہی وجہ ہے کہ تلور کے شکار پر پابندی کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں نظر سانی کی اپیلیں دائر کرنے کی جارہی ہیں اور خود علاجستان اور سندھ کی حکومتیں یہ نظر سانی کی اپیلیں سپریم کورٹ لے کے جارہی ہیں اور اس وقت پاکستان عرب دنیا کے ساتھ تعلقات پاکستان اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات کی حوالے سے اہم جو توقعات ہیں یا نگاہیں جو ہیں سپریم کورٹ پاکستان پر لگی ہیں جہاں پر نظر سانی کی سماعت ہوگی تاہم پاکستان اور اور متحدہ عرب امارات کے مابین دوستانہ تعلقات کی آخری پڑی کو ٹوٹن سے بچانے کے لیے ہر کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات عرب دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نہ صرف مثالی رہے ہیں بلکہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے ہر کڑے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں پاکستان کے میں چاہے کوئی قدرتی آفت ہو یا کسی قسم کا پاکستان کا معاشی مالی مسئلہ ہو متحدہ عرب امارات اور عرب دنیا نے پاکستان کا ہر صورت میں ساتھ دیا ہے اسی لیے سپریم کورٹ کا تلور کی شکار پر پابندی سے متعلق 9 اگس کا فیصلہ جس وقت سامنے آیا یہ اس کے فوراں بعد یہ بات دیکھنے میں آئی کہ بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی سولہ اور سترہ اگس کو متحدہ عرب امارات کے دورے پر تھے چوتی سال بعد پہلی بار کسی بھارتی حکمرہ کو متحدہ عرب امارات کا دورے کا سرکاری دعوت دی گئی تھی اس سے قبل پاکستان کی وجہ سے عام خیال یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات کسی بھارتی سربراہان کو یا سربراہ مملکت کو متحدہ عرب امارات کی دعوت نہیں دیتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ چوتی سال بعد متحدہ عرب امارات نے نرندر موڈی کو اپنے ملک کی دعوت دی اور نرندر موڈی متحدہ عرب امارات آئے ابودھابی اور دبائی گئے اور یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب پاکستان کے ساتھ مجتہدار امارات کے تعلقات کی سب سے آخری اور سب سے اہم دور یعنی تلور کے شکار کے حوالے سے پابندی کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی نرندر مدی نے مجتہدار امارات کے ولی احد شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور گزرا سے ملاقات کی اور دبائی میں بھارتیوں کے ایک بہت بڑے استماع سے خطاب کیا ولی احد نے بھارت میں اسی دوران مجتہدار امارات کے ولی احد نے بھارت میں ساڑھے چار لاکھ ڈالر یعنی کہ تقریباً چار ہزار پانچ سو ارب روپے کی سرمائے کاری کی یقین نہانی بھی کرائی اور مجتہدار امارات اور بھارت کے تعلقات ایک انتہائی اہم اور نئے موڑ میں داخل ہو گئے اور جس کا باقاعدہ جشن منایا نرندر مدی نے خود مجتہدار امارات میں بھارت اور امیرات کے بیچ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے آپ کو بھی خوشی ہوگی جان کر کے کراؤن پرنس نے ہندوستان میں ساڑھے چار لاکھ کروڑ روپیا کا نبیش کرنے کا سنکل قدر مجتہدار امارات کی سرمائے کاری ہمدردی محبت پاکستان کے لیے ہمیشہ وقت ہوا کرتی تھی مجتہدار امارات کے بانی شیخ زائد بن سلطان نیان پاکستان کے انتہائی مخلص دوست بھائی اور موسن تھے ان کے انتقال کو پدرہ سال عرصہ گزر گیا ہے لیکن اس کے باوجود اب جبکہ ان کی پندر بھی برسی منائی جا رہی ہے آج بھی پاکستانی شیخ زائد بن سلطان نیان کو اپنے موسن اور اپنے انتہائی پرکلوز بھائی اور دوست کی حیثیت سے پہچانتے ہیں شیخ زائد بن سلطان نیان کا متحدہ رب امارات ابو دھابی ہو یا دبائی پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ انتہائی قربت کا باعث رہا ہے متحدہ رب امارات کے بانی شیخ زائد بن سلطان نیان کی انتخال کو پندرہ برس ہو گئے ہیں لیکن آج بھی ہم ان کی اس برسی کے حوالے سے اور ان کی محبت کے حوالے سے پاکستانیوں کے دلوں میں ان کے لیے دعائیں ہر وقت زندہ ہیں وہ طویل عرصے سے ہر سال پاکستان میں قیام کرتے تھے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیتے تھے اور اسی روایت کو شیخ زائد بن سلطان نیان کے سابدادے اور امارات کے صدر اور حکبرہ ابو زہبی کے شیخ خلیفہ بن زائد النیان نے ہمیشہ برقرار رکھا اور اسی روایت کو آگے بڑھایا متحدہ رب امارات کے وزیر آزم اور دمئی کی حکمران شیخ محمد بن جراشد المکتوم اور ابو دھابی کے ولی حد اور متحدہ رب امارات کی مسلح فاج کے ڈپنی سپریم کمانڈر جنرل شیخ محمد بن زائد النیان نے بھی وہ پاکستان اور متحدہ رب امارات میں بسنے والے پاکستانیوں کو نہائیت شوقت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں ان تمام رہنماؤں نے پاکستان کو ہمیشہ اپنا دوسرا گھر سمجھا ہے سواہت آپریشن کے بعد متحدہ رب امارات کی جانب سے بحالی اور ترقیاتی کاموں کے لیے یک مش پچھتر کرون ڈالر کا عطیہ پاکستانی فوج کے حوالے کیا گیا ملالا یوسف زئی پر جب طالبان دشت گردوں نے قاتلالہ حملہ کیا تو انہیں برطانیہ علاج کے لیے متحدہ رب امارات نے ہی فضائی ایمبولنس فرام کی تھی متحدہ رب امارات کی جانب سے بلک کے چاروں صوبوں اور خصوصاً زلہ رحیم یارکان، راجنپور، بھاولپور، روجہان اور میں نہ صرف یہ کہ مختلف طبی سہولتیں فرام کی گئی ہیں اسپتال بنائے گئے ہیں، تعلیمی، رفاہی اور تعمیراتی منصوبے بنائے گئے ہیں وہ سب متحدہ رب امارات کی پاکستان سے محبت کے ناقابل تردید ثبوت ہیں ایباً چھبیس بڑے اسپتال اور طبی براکست کام کر رہے ہیں جی ہاں چھبیس اسپتال ہیں جو کہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں بڑے سے بڑا اسپتال جیسے کہ لاہور کا شیخ زائد اسپتال ہو دوسرے بڑے اسپتال ہو اس کے علاوہ پورے پاکستان میں سترہ سڑکیں، ایک پل اور ایک ائرپورٹ اپ پانچ رنوے ایسے ہیں جو متحدہ راب امارات نے پاکستان میں بنوائے ہیں مستحق افراد کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں ستائیس رہائشی منصوبے بن چکے ہیں جہاں پہ بے گھر افراد کو گھر فرہم کیے گئے ہیں اور ان کو رہنے کا سامان فرہم کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان ہی کے مختلف شہروں میں بائیس سکول کالیجز اور جامعات اور جس کے علاوہ چار ریسرچ سینٹرز ہیں جو متحدہ راب امارات کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں پاکستانیوں سے محبت کے اظہار میں پانی کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہتر پانی کے تیتیس منصوبے ہیں جو متحدہ راب امارات نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں شروع کیے ہیں جس میں چوالیس پوئیں اور ٹیوب گل لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اٹیس مساجد پانچ مدارس ایسے ہیں جس کے انتظامات اور جس کو فینائنس متحدہ راب امارات نے کیا ہے اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماحولیات اور جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بھی سترہ پروجیکت مقبل کیے گئے ہیں جن کا بلیادی مقصد پاکستان میں جنگلی حیات کا تحفظ بھی ہے اس کے علاوہ الگ منصوبہ ہے جس کے ذریعے متحدہ راب امارات میں خاص طور پر تلور کو سمالا جاتا ہے اس کی پرورش کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو بڑی تعداد میں رہا کیا جاتا ہے اور پھر وہ پاکستان پہنچتے ہیں جہاں سے ان کو شکار کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستان میں جب بھی برا وقت آیا ہے خدرتی آفات آئی ہیں چاہے زلزلے ہو سیلاب ہو خدرتی آفات ہو متحدہ راب امارات کی انگلت اندادی سرگرمیاں اور دوستانہ تعلقات تو کبھی بھی کسی بھی اعتراف کا محتاج نہیں رہے ہیں اور اس سلسلے میں متحدہ راب امارات نے ہمیشہ دنیا کی کسی بھی ملک سے زیادہ پاکستان کی مدد کی ہے خاص طور پر جب پاکستان پہ قدرتی آفات کے حوالے سے برا وقت آیا ہو بیس اکتوبر بیس سے دس اپریل بیس سے کس تک جارے جاری رہنے والی ورلڈ ایکسپو کی وجہ سے ایک اندازے کے مطابق متحدہ راب امارات میں پاکستانیوں کے لیے تقریباً چار سالوں میں ایک اندازے کے مطابق ساتھ لاکھ نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے ورلڈ ایکسپو میں دنیا بھر سے چار کروڑوں سے زائد دمئی کا رخ کریں گے اور کئی ممالک کی حکومتیں سرکاری ادارے اور کمپنیاں ٹھیکے اور کاروبار حاصل کرنے میں مصروف ہیں نئی ملازمتوں پر اپنے شہریوں کو کھپانے کے لیے بھارت بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے حکام مسلسل متحدہ عرب امارات میں لابنگ کر رہے ہیں اور تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں صورتحال چاہے کچھ بھی ہو مالی منفیت ہو یا کاروباری فائدے ہر صورت میں پاکستان کو ان تمام منفیتوں سے اور معاشی فائدوں سے ہٹ کر وہ تعلق کو یاد رکھنا ہوگا جو پاکستان کے عرب دنیا کے ساتھ رہے ہیں خاص طور پر متحدہ عرب امارات کے پاکستان کے ساتھ تعلقات متحدہ عرب امارات کے بالی شیخ زید بن سلطان نہیان اور ان کے صاحب زادگان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات پاکستان کے ساتھ لگاؤ یہ کسی صورت میں بھی متحمل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو پوائنٹ آف ڈو ریٹن پہ لے جائے اس لیے میں توقع ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات اور عرب دنیا کے ساتھ تعلقات کا وہ راستہ جو تلور کے شکار کے ذریعے بنتا ہے شاید اس کی بحالی ہو سکے بہرحال اس کا فیصلہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے کرنا ہے لیکن ہر صورت میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کو اپنے تعلقات میں وہ برادرانہ جوش اور گرم جوشی رسٹور کرنی ہوگی اور اس کے لیے بہرحال ہر پاکستانی کو اپنا کردار ہر صورت میں ادا کرنا ہوگا بچہ دار اب امارات بھی ہمیں یقین ہے کہ اسی قسم کے تعلقات کی بحالی چاہتا ہے لیتے ہیں کبرشہ بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پی آئیے کی پائل پی آئیے پائلٹس کی ہر طال ہر صورت میں جاری ہے پاکستان کی یہ سرکاری ائر لائن پاکستان کی اپنی ائر لائن پہلی ہی کوئی اچھے حالات میں نہیں تھی لیکن اب پائلٹس کی سٹرائک کی وجہ سے ایک بار پھر اس کی ضبوحالی نمائع ہو گئی ہے پاکستان کا ایمج خراب ہو رہا ہے اور پاکستان کے وہ لوگ شہری جو ان تیاروں کے ذریعے سفر کرتے ہیں ان کو بھی شدید فریشانی کا باعث ہے کوئی نہیں کر رہا پی آئیے کے پائلٹس کو ہی کچھ سوچنا چاہیے اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے کمرشن بریک کے بعد افسوس کی بات ہے مگر پاکی آئیے کے نام سے پاکستانی یا باہر رہنے والے پاکستانیوں کے ذہن میں کوئی اچھا تاثر نہیں ابرتا ہے اس صورتحال میں قدر کچھ کچھ بہتری آ رہی تھی حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے پی آئیے کے فلیٹ میں کچھ اصافہ ہوا ہے جہاز ایک درجل سے زائد اس فلیٹ پر شامل کی گئے جس کی وجہ سے پروازوں میں کچھ بہتری آئی لیکن یہ صورتحال زیادہ عرصے برخرار نہیں رہی ہے اور ایک بار پھر انتہائی کشیدہ ہے اور اس کی وجہ ایک بار پھر پائلٹس کا ایکشن ہے احتجاج ہے جس کی وجہ سے پی آئیے کی فلائٹس متاثر ہو رہی ہیں اب تک پل بلا کہ اکھتر فلائٹس ایسی ہیں جو کہ منصوب کی جا چکی ہیں جس کی وجہ سے اس سسکتی ہوئی مالی طور پر سسکتی ہوئی پی آئیے کو تقریباً اسی کروڑ پیگر دوسان ہو چکا ہے حکومت اور پائلٹس کے درمیان مسائل کے حل کے حوالے سے جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ ناکام رہے ہیں حکومت کی جانب سے سیویل ایویشن کی جانب سے مطالبات کا نہیں ان کے تین مطالبات تھے ان سے ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ناٹ ایکسپٹیبل ہیں وہ ہے ایمیجیٹ ریپلیسمنٹ آف ڈیریکٹر فلائٹ آپریشن یعنی ڈی ای فو جو ہیں ڈیریکٹر فلائٹ آپریشن پی آئیے ان کا پہلا مطالبہ تھا کہ ان کو ایمیجیٹلی ریموو کیا جائے دوسرا مطالبہ تھا کہ ایمیجیٹلی ویڈراؤ کریں تمام شو کاؤز نوٹسز انکوائریز انویسٹگیشن انڈ لیگل نوٹسز جو کہ پائلٹس کو ڈسپلینری گراؤنڈز کے اوپر دیے گئے ہیں اور رینسٹیٹ کریں تمام گراؤنڈڈ پائلٹس کو ان کا تیسرا مطالبہ تھا کہ جو پائلٹس کی سینیورٹی کی فکسیشن ہے وہ پالپا کی مرضی سے کی جائے یہ تینوں جو مطالبات تھے ان کو پی آئیے مینجمنٹ نے ایکسپٹ نہیں کیا یہ مطالبات اور پائلٹس کا موقف اس پر بات کریں گے ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پالپا کے سربراہ کیپٹن آمیر حاشمی جو کہ ہمیں اسلام آباد سے جوئن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ کیپٹن صاحب مطالبات آپ کے ہیں ہم نے سیولیویشن کے سپوکسمن کی زبانی سنائے یہی مطالبے ہیں آپ کے یہی تین مطالبات ہیں آپ کے جی بالکل ملتے جلتے یہی تین مطالبات ہیں اس کی اگر میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ یا تو ہسیں گے یا ملک سے محبت سب کو ہے تو ہم روئیں گے کہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں جا قائدہ اور قانون کچھ بھی نہیں ہے پہلی بات تو ایک میں کریکٹ کر دوں جو ایک پائلٹ دو پائلٹ کے برابر کام کر رہا تھا وہ اب ڈیڑھ پائلٹ کے کیونکہ وہ ابھی بھی ہج فلائٹ کے جو شیڈیول ہے اس کو متاثر نہیں ہونے دے رہے لیکن مطالبات کا آپ نے سوال کیا تو یہ تقریباً ایسے ہیں ڈی اے فو ہیز لوسٹ اس کریڈیبلیٹی بیکرز ایس پر مجھے آواز دوبارہ میری لیکن آمیل صاحب ڈی اے فو ہیز لوسٹ اس کریڈیبلیٹی مگر پائلٹس تو اس کا تائیون نہیں کرے گا یہ مینجمنٹ کا کام ہونا چاہیے اسوسییشن کا کام تو نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا ڈیریکٹر جو ہے اپنی کریڈیبلیٹی کھو بیٹھا ہے اور اس کو نکال دینا چاہیے نہیں وہ کریڈیبلیٹی کس طرح ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ وہ الپی آر پہ ہیں پی آئی اے ایٹس اون رول پی پی ایم جس کو کہتے ہیں پولیسی این پریسیجرز اس کے تحت تین مہینے سے زیادہ ایک پائلٹ الپی آر پہ کام نہیں کر سکتا اب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دو مہینے بعد وہ کمپلیٹلی ریٹائر ہو رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وہ کانٹریکٹ پہ لے لیا جائے کانٹریکچول پائلٹ اور انسیف بائی ایفیالپا میں خود اس کا مہمبر ہوں لیکن آبر صاحب دو مہینے انتظار کر لی جائے اگر دو مہینے بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور اگر ان کو پھر اس کے بعد کوئی کانٹریکٹ دیا جاتا ہے پھر آپ اعتراض کر لی جائے گا بات یہ ہے بات یہ ہے آج اس پہ بات ہوئی تھی سب سے پہلے تو جب ہم کل میٹنگ پہ گئے کوئی پی آئے کا نمائندہ ہی نہیں تھا اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی آئے کے ساتھ جب انہوں نے شجاعت ازین صاحب نے کوشش کی ان سے بات کرنے کی وہ کہہ رہے ہیں میرا رابطہ نہیں ہوا چیئرمن پی آئے سے دو تین گھنٹے ان کا رابطہ ہی نہیں ہوا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈریکٹر فلائٹ آپریشن ہے نا ہی اس دو اونلی پرسن ڈریکٹلی کنسرنڈ ویڈا ہی اس دو وان اب ہمیں کہتے ہیں جی انسیرمونیل ہو جائے گا اگر انس کو ہٹائیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن انسیرمونیل میں نے کہا کہ اب پریویس سے پریویس ڈی ای فو وی وی آئی پی پرائم منسٹر نواز شریف کا تیارہ لے کے ائر میں تھا ابھی ہوا میں تھا تو اس کو اتار دیا گیا ہٹا دیا گیا اس کو ابھی ہوا میں اس کو انفرمیشن دی کہ جی یو آر نو موڈ ڈریکٹر فلائٹ آپریشن تو انسیرمونیل کی یہ بات ہوگی یہ فرما دیجئے گا یہ پائلٹس سے ہی کیوں ایشیو ہوتا ہے یہ انتظامیہ ہو یہ صاحب کا انتظامیہ ہو ابھی آپ کہتے ہیں کہ نون پروفیشنل پی آئی اے ہیڈ ہے اس سے پہلے پائلٹ تھا پی آئی اے کا ہیڈ آپ پالپا کا پائلٹس کا ہی کیوں پرابلم ہوتا ہے منیجمنٹ کے ساتھ یہ جو پی آئی اے کا جب کوئی ایکشن ہوتا ہے انڈسٹریل ایکشن ہوتا ہے یہ پائلٹس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے پہلے پائلٹ تھا اسے بھی آپ لوگوں کا جھگڑا تھا اب پائلٹ نہیں ہے پروفیشنل نہیں ہے یا پی آئی اے کا نہیں ہے اسے بھی جھگڑا ہے آپ لوگ سے ہی کیوں اتجاج منسلک ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمن صاحب نے اپنا انا کا مسئلہ بنایا ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو نٹھاؤں گا کیونکہ ان کے وہ ایڈوائزر ہیں آج کل اور انہوں نے ٹی وی پہ بھی کہا ہے کہ مجھے ایوییشن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں بھائی یہ اتنی بڑی ائر لائن ہے اس میں کوئی ایوییشن ایکسپرٹ ہم مان لیتے کہ اگر کوئی ہاورڈ سے پڑھا ہوا ایوییشن ایکسپرٹ ہوتا یہ ایک بات کہتا ہے کہ میں رہوں گا یا یہ رہے گا تو میں رہا ہم کہتے ہیں ہم سبر کر لیتے ہیں یہ بیسکلی بات کچھ اور ہے ہم اگر اس میں لمبی بات کریں تو ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں لیکن آمد صاحب آپ تو جب پائلٹ سربراہ تھا آپ تو اس کو بھی آپ نکلوا رہے تھے جب کیپٹن اجاز حرون پی آئی اے کے سربراہ تھا نہیں میں تو آج بھی آج بھی میں اسیمبلی میں گیا تھا ادھر کہا تھا کہ اور وہ جو انہوں نے deal کی تھی it was much better than they have done with the اتحاد but we are not getting into that because I have a lot of things to say against the whatever is going on in government aviation policy appointment of chairman and appointment of DG of civil aviation all these things بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کپٹن آمیر حاشقی صاحب وقت کی کمی ہے وقت ہو گیا ہے کمرشنل بریک کا جس کے بعد آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے جس میں اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور آج کی سب سے اہم فرحب خبر جس کا طالب متحدہ فارمی مومنٹ اور جناب الطاف حسین سے ہے آج کچھ بہتر دن تھا ایک چھوٹے سے کمرشنل بریک کے بعد